دنیا نیو سٹوڈیوز میں خوشحاب دید میں ہوں علی حیدر حیدنے صاحب رجانی خبروں کی تفصیل اور سب سے پہلے اہم خبر شامل کریں کہ اسرائیل پر ایران کا حملہ بشری کے وسطہ میں حالات مزید کشیدہ ہو چکے ہیں ایران نے اسرائیل پر چار سو سزائد بیلسٹیک اور کروز میزائر داغ دیئے اسرائیل کی گیس تنصیبات پر میزائر گرے ایران نے اہم ملکوں کو حملے کے وقت اور حجم سے آگاہ کیا ہے اسرائیلی میڈیا کے جانب سے بتایا گیا حسن نصراللہ اور اسمائل ہنیا کی موت کا بدلہ لے لیا ایرانی پاس دارانے انقلاب کر ردیمبل میزائر اسفہان تبریز خورم آباد اور عراق سے داغے گئے میزائروں سے اسرائیلی فوجی احداف کو نشانہ بنایا گیا ایرانی فوج حملوں کا طباخ کو انجواب دیا جائے گا اسرائیل کے جانب سے یہ دھمکی دی گئی ہے اور اسرائیلی دارالحکومت تلعبیب شہر جائفہ اور حیفہ میں فائرین کے واقعات پیش آئے بائیس سے زائد شہری حلاق ہو گئے ایران کے حملوں کے بعد لبنان، عراق اور اردن نے فضائی ٹرافک کو آرچی طور پر معتل کر دیا حزباللہ نے بھی اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے لبنان سے متعدد راکٹ فائر کیے گئے لبنان سے تلعبیب کے جانب میزائر فائر کیے گئے لبنان سے فائر کیا گیا میزائر کھلے علاقے میں گر کر پھٹ گیا اسرائیلی میڈیا کے جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے حسیب ارسلان ہیڈ آف انٹرنیشنل افیرز ہمیں ساتھ موجود ہے حسیب نہائیتی کشیدہ صورتحال بنتی جا رہی ہے خطے میں ایران کے جانب سے بڑا فضائی حملہ ہے اب صورتحال کو کس جانب جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ بلکل بڑی کروشل سی اس وقت سیچویشن جو ہے وہ کریئٹ ہو گئی ہے ایک طرف تو ایران نے اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا اس کے ساتھ ہی اسبولہ نے بھی جو ہے لبنان کے مختلف علاقوں سے راکٹ جو ہے وہ داغنے اسرائیل کے اوپر شروع کر دی ہیں لیکن اب سے کچھ دیر پہلے اسرائیلی وزیراعظم کا بڑا اہم بیان جو ہے وہ بھی سامنے آیا اور ان کا کہنا ہے کہ ایران نے بہت بڑی غلطی کی ہے ہم پر حملہ کر کے اور اس حملے کا جواب ہم بھی حملے سے دیں گے سو بھی ایک بڑی ٹینشن کی سیچویشن جو ہے وہ اس وقت کریئٹ ہو گئی ہے یورپی یونین کے جو ترجمان ہے ان کی جانب سے بھی اب سے کچھ دیر پہلے بیان جو ہے وہ سامنے آیا اور ان کا کہنا ہے کہ یورپی یونین جو ہے وہ بھی اس کی مضمت کرتی ہے ساتھ اگر آپ ایران کی بات کی جائے تو ایران میں اس وقت جشن کا سماہ ہے ایرانی جو عوام ہے وہ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں اور اس کو بڑا سیلیبریٹ کر رہے ہیں ایرانی جو میڈیا ہے اور جو پرائیوٹ میڈیا ہاؤسز ہیں ایران میں وہ بقاعدہ طور پر اس خبر کو جو ہے جشن کی فارم میں چلا رہے ہیں اور وہ ایرانی میڈیا اس وقت دعویٰ کر رہا ہے کہ تقریباً بیس کے قریب ایف تھرٹی فائیو جدید ترین جو تیارے ہیں اسرائیلی فوج کے ان کو نشانہ بنایا گیا اور ان کو تباہ کر دیا گیا یہ ڈیمیج کیا گیا سو مطلب دو اس وقت سیچویشن چل رہی ہیں ایک طرف جہاں ایران جو ہے وہ اس کو سیلیبریٹ کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آج اسرائیل سے جو اسرائیل نے ایران کی حدود میں گھس کر حملہ کیا تھا اس کا بدلہ لے لیا ہے اور اسماعیل حانیہ کا جو خون ہے وہ رائے گاہ ہم نے نہیں جانے دیا لیکن ساتھ اساتھ اسرائیل جو ہے وہ بھی بڑا سخت موقف جو ہے وہ اس کو پر لیے ہوئے امریکہ کا بڑا اہم بیان جو ہے وہ اس ساری سیچویشن کے اوپر سامنے آیا ان کا کہنا ہے کہ اس ساری سیچویشن میں اس کی ہم مضمت کرتے ہیں اور اسرائیل کا ساتھ دینے کی یقین دھانی جو ہے وہ انہوں نے کروائی ہے اب برطانوی لیڈران کے اگر بات کی جائے تو ادھر بھی کیونکہ اسرائیل ایک برطانیہ کا برطانوی جو لیڈران ہے ان کی طرف سے بھی جو ہے ایک تو مضمت بھی کی جا رہی ہے اس حملے کی ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کے ساتھ ازارے یقجیتی جو ہے وہ بھی کیا جا رہا ہے بلکہ کچھ جگہ سے اطلاعات یہ بھی آئی ہیں کہ جہاں پر میزائلز کو انٹرسپٹ کیا گیا ہے اس میں کسی حد تک برطانوی جو فضائیہ ہے اس نے بھی کسی حد تک حصہ لیا ہے امریکی فضائیہ اور اسرائیلی فضائیہ کے ساتھ مل کر سو اس وقت ایک تینس سی سیچویشن جو ہے وہ کریئٹ ہوگی ہے ایک طرف تینس سیچویشن تو ہے لیکن اس سیچویشن کے اندر اگر دیکھا جائے تو ایک ایران کی جانب سے بڑا فضائیل حملہ تھا جس کے اندر نور بلیسٹک میزائل کا استعمال کیا گیا تو اسرائیل کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جو میزائل حملہ تھا اس کو ہم نے ہوا میں ہی مار گرایا اور اگر ایران کی جانب دیکھا جائے تو ان کے جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے اہداف کو نشانہ بنایا ہے تو کیا ریپورٹس ہیں اسرائیل کی جانب سے کوئی ہلاکتوں کی کوئی تصدیق ہوئی ہے کیا نقصانات کے دادو شمار جو جاری کیے گئے ہیں دیکھیں جی جو تیلویو کے بورڈرز کے قریب سے جو ویڈیوز جاری کی گئی ہیں ان میں بالکل کلیرلی دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ میزائلز کو انٹرسپٹ کیا گیا ہے ہوا میں لیکن بہت سارے مزائلز جو ہیں وہ زمینی علاقہ پر گرے ہیں جس کے بعد گہرے دھوئے کے بازل جو ہیں وہ اٹھتے نظر آ رہے ہیں جنگ جو ہوتی ہے ایک تو اسلے کی جنگ ہوتی ہے لیکن ساتھی ساتھ آساب کی جنگ بھی ہوتی ہے اور جنگ کی اگر بات کی جائے تو جس بھی ملک پر حملہ ہوتا ہے وہ اپنی عوام کو متحد رکھنے کے لیے اپنی افواج کو متحد رکھنے کے لیے کبھی بھی اس کو ایڈمنٹ نہیں کیا جاتا فوری طور پر یہ نہیں کہا جاتا کہ ہمارا کسی قسم کا نقصان ہوا ہے اور اس کو یہی کہا جاتا کہ ہم نے اس کا مقابلہ کیا لیکن جو ایرانی میڈیا ہے وہ بڑے دعوے سے یہ حسیب ارسلان ہمارے ساتھ موجود تھے مزید میں ان سے اس بارے میں تفصیلات رہیں گے یہ صورتحال ہے ایران کے جانب سے اسرائل پر حملہ کیا گیا ہے اور یہ تمام طرح صورتحال سے ہم لمحہ بلمحہ آپ کو باخبر رکھیں گے ایران کے اسرائل پر حملے کے بعد امریکی قومی سلامتے کا اجلاس تل بائیڈن نے امریکی فوج کو اسرائل کا دفاع کرنے کا حکم دے دیا امریکی فوج کو اسرائل آنے والے مزائل مار گرانے کا حکم ایرانی حملوں کے بعد اسرائل کا دفاع کریں گے امریکہ اسرائل کی مدد کے لیے تیار ہے ایرانی حملے سے مضالک اسرائل کو آگاہ کیا گیا تھا ہم نے اس پرت باطل خیال کیا اسرائل کی کس طرح حفاظت کی جائے خطے میں امریکی فوجیوں اور اپنے دوستوں کے حفاظت اہم ہے امریکی صدر جو بائیڈن کا ایرانی حملوں کے بعد بیان امریکی صدر بائیڈن ایرانی حملوں کی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں وائٹ ہاؤس کے جاری سے یہ بیان جاری کیا گیا ہے ایرانی حملوں میں امریکی فوج کو کوئی نقصہ نہیں ہوا امریکی حکام کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے حملوں کے بعد اسرائل کے جانب سے ردعمل کے لیے تیار ہیں سپریم بلیڈر آیت اللہ خامنائی محفوظ مقام پر ہیں ایرانی حکام ایران نے اسرائل میں جوابی کاروائی کی سیہونی حکومت کی دہشت گردانہ کاروائیوں کے خلاف ایران کا قانونی اقلی اور جائز جواب ہے اسرائل نے ایرانی شہنی اور ملکی مفادات کو نشانہ بنایا اسرائل نے قومی خودمختاری کو پامار کرنے کی کوشش کی اسرائلی حامیوں کو مشورہ دیتے ہیں سیہونی حکومت سے لہتگی اختیار کرنے اسرائل نے مزید حملے جاری رکھے تو مو توڑ جواب دیا جائے گا اقوم متحدہ میں ایرانی مشن سفیر کی گفتگو اسرائل پر حملوں کے بعد ایران اور لبنان کے مختلف مقامات پر عوام کا جاشن آتش بازی کا مظاہرہ واشنگٹن میں امریکہ اسرائل کے دفاع میں ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہے جو بائیڈن کے جانب سے بیان دیا گیا ہے امریکی نیشنل سیکیورٹی ٹیم اسرائلی حکام سے رابطے میں ہے ایران کے اسرائل پر حملے کی مزمت کرتے ہیں ایران کے حملے کو نتائج بھوگت نہ ہوں گے امریکہ اسرائل کی حمایت جاری رکھے گا ایسا کہا گیا ہے امریکی صدر جو بائیڈن کے جانب سے کچھ تر قبل ان کے جانب سے نیوز بریفنگ دی گئی واشنگٹن میں ان کے جانب سے یہ نیوز کانفرنس ہوئی انہوں نے کہا کہ امریکہ اسرائل کی دفاع میں ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہے امریکی نیشنل سیکیورٹی ٹیم اسرائلی حکام سے رابطے میں ہے اور ایران کے اسرائل پر حملے کی مزمت کرتے ہیں ایسا کہنا تھا امریکی صدر جو بائیڈن کا ایران کا حملہ اسرائلی جاریت کا رد عمل ہے ایرانی صدر نے مزید کہا کہ سہونی جواریت کی جاریت کے خلاف فیصلہ کن جواب دیا گیا یہ طاقت کا گوشہ ہے ایران کے ساتھ نازے میں نہ پڑیں یہ اخدام ایران کے مفادات میں اٹھایا گیا ہے ایرانی صدر کے جانب سے یہ بیان جاری کیا گیا ہے ایران کا حملہ اسرائلی جاریت کا رد عمل ہے سہونی ریاست کی جاریت کے خلاف فیصلہ کن جواب دیا گیا یہ طاقت کا گوشہ ہے ایران کے ساتھ نازے میں نہ پڑیں یہ اخدام ایران کے مفادات میں اٹھایا گیا